ایک ٹیلی ویژن کی ٹائنگ روز شاپ رمیز بان سکندر اکوال آپ کو ایک بار پھر خشان بیت کرتے ہیں اور ناظرین میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا آج چبرات ہے اور خرق چبرات کو ایک ٹیلی ویژن کی ٹائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈرکر عبدالصامت اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے احساس کھانٹر تو انسان کو دو زندگی میں ناکام یہاں ہوتی ہیں اور خاص طور سے نوجوانوں کو اگر ابتدائی دنوں میں کچھ پر جس پر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا یہ ناکامیں بھی ان کو احساس کھانٹری کا شکار کر دیتے ہیں یا آپ یہ بھی مجھری بتائیے کہ ان کے لیے اگر ان ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے احساس کر دیتے ہیں اور اب اچھے ناکام ہوگا تھے تو دوبارہ سے ناکام نہیں ہوتا ہے لگ رہے کیا یہاں خوصہ یہ ہے کہ وہ اتنا شدید اوسائی سے ا24 سے کھانٹری کا شکار کر رہتے ہیں اور وہ سمجھ چونہ جے ہم اس پر ناکام ہو گی نہیں سکتے ہیں سمجھدار لوگ ہیں اور کامیاب لوگ ہیں وہ سمجھدار ہی کہہ سکتے ہیں وہ اگر کسی بھی چیز میں ناکام ہوتے تو ان کے لیے ایک سٹرنگ سا سبب بن جاتے ہیں اور ایک سٹرنگ سے ایکسرسائز بن جاتے ہیں تاکہ اس جس کے ساتھ لڑ لڑ کی ان کے ہر جس سٹرنگ دماغے صلاحیتیں بھر جاتے ہیں اور وہ جو اپنے آپ کو سنبھالنے میں اور اپنے آپ کو اس کام کرنے میں کارگردگی میں ڈال دیتے ہیں اپنے صلاحیتوں کو تو اس وجہ سے ان کے صلاحیتیں اور بڑھ جاتے ہیں اور جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ناکام ہو گئے تو ٹوٹ ٹوٹ گئے بس سارے کچھ ختم ہو گئے ایسا گل سا ہوا وہ لوگ احساس کمتی کا شکار واقعی ہو جاتے ہیں لیکن میں وجوہات تو بہت ہے احساس کمتی کی بہت وجوہات ہے ایک کامیاب انسان کو یہ سوچنے چاہے یا اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ سوچنے چاہے جو بھی ہارڈلز آتے ہیں فردمز آتے ہیں آپ کی زندگی میں جتنے بھی رکاوٹ آتے ہیں وہ آپ کی آپ کی ایک سٹرونگ بنانے کیلئے ہے وہ سارا کچھ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں خودی کو کرد بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کرد بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندی سے خود پوچھے بتاتی رضا کیا ہے تو اس وجہ سے انسان کے اعطن دے آدھا دے نہ گبھ رہے سارا ہی باتیں خالص سے رکھ رہے ہیں باتیں خالص سے رکھ رہے ہیں اقاق یہ چھتی ہے یہ چلتی ہے تجھے روچہ بڑھانے کیلئے ہیں بہت زبردست بات تو یہ بات ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو اتنے سٹرنگ رکھنے چاہے اتنے طاقتور رکھنے چاہے کہ وہ ہمیشہ جس طرح صوفیاء کرام ہمیں سجیشنز دیتے ہیں شوہرہ جو ہے وہ سجیشن دیتے ہیں ہمیں اور آپ دیکھیں دنیا کی کامیاب لوگ ایزا موڈل بنائیں تو وہ ایک ایسا رکھے کہ وہ اس کو کافی کرتے ہوئے تو بھی دنیا کی کامیاب لوگوں کی صدوق کیا ہوتے ہیں بات کیسے کرتے ہیں ان کے زندگی کیسے بن تھے ہیں تھوڑے چاہے آپ ان کے ساتھ دو تو بھی ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے بہترین کامیابی کو حاصل کرسکتا ہے اصل کیا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر بس ایک بقصد جو اس کا تابق ہے اس سے یہ لگا ہے نا اس کی بری سچی ہوں چاہیے اور اس کی راستے کی رکاورت اس کی کھبارا نہیں چاہیے اگر ایک رکاورت آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی اور راہیں اختیار کریں اس ناکم سے اس کو یہ بھی سمجھ رہا چاہیے کہ زندگی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اچھا اس کی کمٹری زیادہ اس وجہ سے بنتا ہے کچھ تو نسل بھی ہو یعنی جیسے کہ مثال ہاں 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 باوجہاد میں تھے کوئی اچھا اس کی کمٹری تو ہمیں بھی آ جاتے ہیں اگر وہ بوری تھے مثال کے طور پر برائی بھی جس طرح ہے کہ مثلا کوئی اگر ہمائے باپ باپ جلس ہے تن نظر ہے وقین ہے بغض ہے اس میں تو ہمیں بھی بیا جاتے ہیں یعنی وہ نسل بنسل کچھ بیماریاں چلتے ہیں اساس کمٹری بیعت سے چلتے ہیں تو اساس کمٹری جو ہے وہ خود ہی انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ خود اپنے طور کو ایف ایس کریں اور اگر کسی نے نخصان ٹھنچایا یا کوئی جھلے سے کسی کوئیسا اس کے پرواہ میں مت ہو پرواہ اس میں ہو کہ آپ اپنے خیال رکھیں اپنے کونفیڈنس میں آپ اپنے خود کو سنبھال رکھیں اور زیادہ سنبھالنے پہ بے ٹائم نہ لگائیں آگے بڑھنے پہ ٹائم لگائیں زیادہ اس وجہ سے انسان کو جہاں بہت ہے لگن انسان کو ایساس کمتے کا شکار اس وقت زیادہ ہوتی ہے نائنٹی پرسنٹ انسان ایساس کمتے کا شکار نالج کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں بہت کونفیڈنس اس پہ ایساس کمتے کے اس کو نالج نہیں ہے اس وجہ سے وہ ایساس کمتے کا شکار ہے علم نہیں ہے ان کو اگر ان کو علم ہو کہ ایساس کمتے یوت گور ہو جاتے ایسے دور ہوتے یہ میرے ایک خیال ہے میرے غلط فہمی ہے میرے اندر تو یہ ختم ہو جاتے ہو جس آپ سے کسی بھی بہت جو ہے وہ ٹریکٹ کیا گا سکتا ہے یہ بھی معنی بڑا ضروری ہے آپ سے کی حضرت عددہ کو چیک بھی کرا کہ ہم نے جس راہ نتائی ان کا رکھا اور قرآن صحیح ہے یا نہیں ہے تو ہم بہت سری میں آپ کو بتایا ایلن کے قدمی کی وجہ سے اور کوئی بات نہیں ایلن کی کمی کی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے ایک شخص ہوتے ہیں کہ مثال کی طور پر ایک شخص کرتے ہیں کہ اگر میں مثال کی طور پر ایسا نہ کروں برا نہ کروں برا اگر میں نہ کروں تخدانے کردہ میرے ساتھ پتا نہیں کیا ہوگا اور میرے ساتھ جو ہے وہ ایسا میں ناکام ہو جاؤں گا برا کرنا پڑے گا تو برائی کی طرف جاتے ہیں ایک شخص ہوتا ہے نہیں برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اچھا ہی کرنا چاہتا ہوں آگائی لینا چاہتا ہوں علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کو وہ چیزے کھوز آتا ہے غلط فہمیں وہ چیزے دھور ہو جاتا ہے انسان اپنے آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہے جو ایسا سے کمتے کی لوگ ہیں جو ناکام لوگ ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ نہیں سمجھتا ہے اپنے صلائطوں کو نہیں سمجھتا ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس صلائطوں کو نہیں سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو صرف سمجھتا ہے گوشت پوشت کون اور ہڑیا سمجھتا ہے بس ایک اینیمل ہے ہائیوان کے طرح اس وجہ سے انہیں نے شکار کرنا ہے انہیں نے چھننا ہے بس اینیمل کے طرح صلوق انہیں نے کرنا ہے تو اس وجہ سے ساسی کمتی کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں جو لوگ اللہ پر پورا بروسہ اور پھر انسان کو سمجھتا ہے کہ انسان جو نے وہ اشرف المفقات ایک بہت بڑی طاقت ہے یہ اللہ اللہ نے اس کو بہت سے صلائطوں سے مالا مال کیے ہے یہ صرف یہ فیزیکل چیز نہیں ہے یہ جسر نہیں ہے صرف یہ گوشت پوشت خون نہیں ہے یہ تو بھائی دھیامیٹر ان کی بوڑی ہے اور پوری کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہے انسان اس صورت میں جو وہ انسان اپنے ہاتھ کو اینیمل سکتا ہے اور آپ نے آپ کو کو ہوانوں اور اپنے ہاتھ کو اس روپ میں سمجھتا ہے کہ شکار کرکے برا کرکے بھوا بلا کہہ کے تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں پوسیبل ایسا نہیں ہے برا سرک کرکی پوسیبل نہیں ہے یای ایساست کمتری ہے اور احساس کمکی کو دور کرنے کے لیے انسان کو اپنے بارے میں چھاننا ہوگا جب انسان اپنے بارے میں جان لگا تو پر کل بھی احساس کمکی نہیں آئیں گے اور یہ میں بڑے جس سوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر خوئی انسان اپنی صلاحیتوں کے بارے میں جان سکے وہ جسمانی بیماری سے بچ سکتا ہے وہ سائفی جیگل بیماری سے بچ سکتا ہے وہ احساس کمکی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے وہ جو اچھا راستہ جو بہترین راستہ جو انہیں نے اختیار کیے اللہ ان کو رہنمائی بھی کریں گے اچھا بہت سے مختصر سے لفظ کہتے ہیں کیونکہ پڑیانڈو تقریب انت سلام کی طرف ہے جو ہم بات کرتے ہیں اچھا سے گنتر ہی تو بات اچھا سے بہتر ہی بھی ہوتی ہے ہم چند لفظات ایک نومل انسان کو کیا کہیں گے کون شخص نومل نسان رہتا ہے دیکھیں انسان سے برطری جو ہے وہ بالکل ایک علم آج ہم انسان سے کمتے ہیں انسان سے برطری جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے دیکھیں اگر آپ کنیت میں یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق انسانات کو ہمارے انسان کے لئے بنائے اس تائنات کو اللہ نے ہمارے لئے ایک ریٹ کی ہے نعمت ہے ہمارے لئے ایک ریٹ کی ہے اور وہ اچھا کر رہے تو وہ احساس سے برطری بھی کر رہے ہیں اس احساس سے برطری وہ شخص کر رہے ہیں جو وہ غرور سے کہتے ہیں کہ میں تقدری دیکھیں کہ ہاں آپ کو پہلے پہلے کیا ہے نگے برند کو ایک نومل انسان ہے اس کی تشریف چند جملے ایک جملے کے اندر آپ کیسے کہیں گے مصرت میں میں وہ احساس کا بہترے کا شکار ہے میں وہ احساس کا بہترے کا شکار ہے ایک داؤ پر دستان ہے تو وہ کس احسان کا ایک داؤ پر کہیں گے کہ یہ بس قرار پسا دیں اگر اللہ کا حفاظ شکر میں دونوں کو آپ نارمل نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ دونوں بھلیسیمی کے شکر اچھا بس اور کچھ نہیں یہ دونوں انجز کے پاس علم نہیں ہے اپنے بارے میں علم نہیں ہے ان کے مستان کے بارے میں علم نہیں ہے امستانی صلاحیتیو کی بارے میں ان کے علم نہیں ہے صرف یہ ہی وجہ ہے اور اس آخری بہت تک سے کہ اب اسی رہنے کے دعا اس کی تفصیلات سہوائے بارے میں دونوں جو اس پر پاکیسی پہلے بلکل کوئی بھی اگر احساس کمتی کا شکار ہے تو اللہ اس کو کیور کرتا ہے مہدرے وہ سوپ سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کے اگر کوئی بھی شخص احساس کمتی کا شکار ہے کوئی شخص کو کوئی پرولم ہے اس طرح کی تو آپ ہمیں بیج دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن میں آپ کو وہ ریزرٹ دیں گے چوبیس کینٹی کینبر اندر دوبارہ میں خود ان سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں آپ بتائیں آپ کی احساس کمتی آپ بہتر ہیں ایک اچھے انسان کے روپ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ میں انشاءاللہ یہ میری بھی بہتر ہیں اٹھائیس سوہی کو آپ کا پرگرام سمینار ہیں اٹھائیس کو لاہور میں لاہور میں اور فورت جون کو پیسی اٹل پینڈی میں پینڈی میں جنازم ٹوٹی ایک سمینار پیسی لاہور میں سمینار دوبارہ سب کا اور چار جون کو پیسی راہت ہے سعب آباد میں شکعت کے لیے آپ نمبر شکل رہ سکتے ہیں جو اس فردی آپ کو آپ کی تلویزیم کی سکین میں نظر آرہے ہیں پیسی پرگرام کے اٹھائیس کو پہنچا میں آپ کے شکریہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سی مفید بارگمات ہوای بادگر کو رہی دیئے ہیں اور اٹھائیس پرگرام کے وقت اپنے اٹھائیس کو پہنچا اپنے اٹھائیس پانس کے اٹھائیس کو پہنچا دیجئے اپنا خیال دکھیں گا اللہ حافظ سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی